السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا انسان مرنے کے بعد یا کوئی بھی جاندار مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے اور جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے آج کے دور کے حساب سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے یاد رکھیے کہ دھیان سے سن کر آپ اسے سمجھ لیں یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے ورنہ ایمان رخصت ہو جائے گا آپ مسلمان نہیں رہ جائیں گے اگر صحیح عقیدہ کی آپ پہچان نہیں کریں گے گزارش ہے کہ دھیان سے سن کر آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں انسان بلکہ جاندار جس کے اندر بھی روح ڈالی گئی ہے وہ صرف اور صرف اس دنیا میں ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کی روح پھر کسی دوسری جسم میں ڈال کر اسے پیدا کیا جائے دوبارہ اس دنیا میں اور اس کا دوبارہ جنم ہو بہت سارے لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ پچھلے جنم میں یا اگلے جنم میں یا اس طرح لوگ سوچتے ہیں کہ اگلے جنم میں میں یہ بنوں گا اگلے جنم میں میری خواہش ہے کہ میں یہ بنوں اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ پچھلے جنم میں شاید اس کی کوئی برائی تھی جو اس جنم میں اس کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اس طرح کی باتیں اگلے جنم اور پچھلے جنم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جس کسی کے اندر بھی روح ڈالی گئی ہے انسان ہو یا کوئی بھی جاندار ہو دوبارہ اس کی روح کسی جسم میں ڈال کر اسے دوبارہ اس دنیا میں پیدا نہیں کیا جاتا ہے یعنی دوبارہ جنم کا تصور اسلام میں نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہیں اور اس عقیدے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رزمہ باہر شریعت میں لکھتے ہیں کہ یہ خیال رکھنا کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے خواہ آدمی کا بدن ہو یا جانور کا جس کو تناسخ اور آوہ گون بھی کہا جاتا ہے یہ محض باطل ہے اور بے بنیاد چیز ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے لہٰذا اس کا ماننا کفر ہے جو ایسا عقیدہ رکھے وہ انسان مسلمان نہیں رہ جائے گا جیسا کہ بہار شریعت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو دس پر اور ملفوظاتِ آلہ حضرت میں صفحہ نمبر تین سو باسد پر اس مسئلے کی وضاحت موجود ہے لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا ہے اور اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے جیسا کہ بہت سارے مسلمانوں کی زبان سے بھی اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں کہ اگلے جنم اور پچھلے جنم میں اگر عقیدہ کوئی رکھتا ہے اس کا تو وہ شخص مسلمان نہیں رہ جائے گا اور یہ کلمہ کلمہ کفریہ ہے یہ کلمہ لہٰذا اس کا بولنا بھی سخت حرام اور ناجائز کام ہے اگر کوئی پچھلا جنم اگلے جنم کو اپنے زبان سے یہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے جنم میں ایسا تھا اگلے جنم میں ایسا ہوگا تو پھر یہ سخت حرام ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے اور اگر کوئی اس کو عقیدہ کے طور پر مانتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوبارہ جنم لیتا ہے اور پچھلے جنم میں ایسا تھا اگلے جنم میں ایسا ہوگا اس طرح کا اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں رہ جائے گا کیونکہ یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے تو بہت اہم یہ ویڈیو ہے میں بزارش کروں گا اپنے تمام مسلمان ساتھیوں تک ضرور اس کلپ کو پہنچائیں تاکہ ہر کوئی اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ